بسم اللہ الرحمن الرحیم مرغی یا مرغا زباہ کرنے کا حلال کرنے کا کیا طریقہ ہے صحیح طریقہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جیسے علاو سنن پہ جل نمبر سترہ صفہ نمبر دو ست ستتر پہ البحر الرائط پہ جل نمبر آر صفہ نمبر تین سو پانچ پہ کچھ باتیں آپ کو مل جائیں گی نمبر ایک زباہ کرنے والا مسلمان ہو یہ ضروری ہے اگر کوئی غیر مسلم زباہ کرتا ہے وہ صحیح طریقے سے دعا وغیرہ پڑھ کے زباہ کرتا ہے کوئی اعتبار نہیں زباہ کرنے والا مسلمان ہو یہ ضروری ہے اب مسلمان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو چاہے سمجدار بچہ ہو جو نابالغ ہے ابھی بالغ نہیں ہوا ہے یا عورت ہے بالغ ہے نہیں ہوئی ہے لیکن سمجدار ہے سمجھتی ہے سمجھتا ہے وہ جانتا ہے کیا صحیح کیا غلط ہے زباہ کیسے کرتے ہیں یعنی اقل مند ہے اقل آ چکی ہے تو ایسی صورت میں یعنی بہت سعور ہے ایسی صورت میں اس کی زباہ کا بھی اعتبار کیا جائے گا اگر وہ زباہ کرے تو بالکل جائز ہے لہٰذا مرد کرے یا عورت زباہ کرے بالکل حلال ہے کوئی دقت نہیں لیکن مسلمان ہونا چاہیے یہ تو زباہ کرنے والا جہاں تک پکڑنے والوں کی بات ہے کوئی مرگے کو پکڑا ہوا ہے مرگی کو پکڑا ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو اس سے کوئی دقت نہیں جو کاٹ رہا ہے حلال کر رہا ہے اس کا مسلمان ہونا ٹھیک ہے دھوکہ نہیں کھائیے گا نمبر دو زباہ کرنے سے پہلے پہلے بسم اللہ یعنی اللہ کا نام لینا بسم اللہ اللہ اکبر یہاں پر ذرا سے ایک پیچیدہ مسئلہ بتا دیتا ہوں دو باتیں ہیں ایک ہے بسم اللہ یہ دعا ہے زباہ کرنے کی دعا اسے ہی دعا کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر بغیر واؤ کے ایک ہے بسم اللہ واللہ اکبر واؤ ہے بیچ میں دونوں صحیح ہے دونوں صحیح ہے کیونکہ کچھ فقہہ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بیچ میں واؤ مت لاؤ ان کی بھی دلیل اپنی جگہ صحیح ہے واؤ لانے کو مکروح قرار دیتے ہیں لیکن حدیثوں میں دیکھا جائے تو واؤ بیچ میں موجود ہے جیسے فتاوہ قاسمیہ بھی اس کی تفصیل موجود ہے بہر کیف ایک الگ موضوع ہے تو آپ دونوں طریقے سے کہہ سکتے ہیں بسم اللہ واللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بھی لیکن ہاں یہ کہیں گے کب زبا کرتے کرتے کہیں گے نہیں زبا کرنے سے تھوڑی دیر پہلے ایسا بھی نہیں ہو کہ آدھے ہونٹہ پہلے بسم اللہ اللہ بھولا تک ہلا کے زبا کر رہا ہے اب اعتبار نہیں تھوڑی دیر جیسے زبا کرنے جائے گا چھوری لے کے جائے گا اب پڑے گا بسم اللہ اللہ اکبر پھر کٹے گا اب زبان ہلا کے پڑنا ہے دل میں نہیں دل میں پڑنے کا کوئی اعتبار نہیں زبان سے پڑے گا زبان ہلے گی آواز کا نکلنا ضروری نہیں لیکن زبان کا ہلنا ضروری ہے اس کے بعد پھر زبا کرے گا ایک مسئلہ اور یہاں پر بتا دیتا ہوں اگر بسم اللہ پڑنا بھول گیا ایسے ہی گیا کار دیا پھر یاد آئے کہا رہی میں تو دعا نہیں پڑا تھا اب کیا ہوگا ایسی صورت میں وہ جانور حلال ہے ہاں جان بوجھ کر اگر وہ بسم اللہ نہیں پڑتا ہے قصدن یا پھر پڑتا تو ہے زبان ہلتی نہیں ایسے پڑتا ہے دل ہی دل میں سوچ لیتا ہے دل ہی دل میں پڑنا پڑنا تو دل میں تھوڑی نہیں ہوتا ہے پڑنا تو نہیں دل میں سوچنا ہوتا ہے دل ہی دل میں پڑتا ہے زبان سے کچھ بھی الفاظ نہیں نکلیتے زبان ہلی بھی نہیں تھی اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں وہ بھی حرام ہے کھانا کیونکہ زبان سے ادا کرنا اللہ کا نام لے کر زبا کرنا یہ ضروری ہے فرض ہے ورنہ جانور حرام ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی سمجھنا ہے یہ جو بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھ کے زبا کریں گے دعا یہ ایک ہی مرتبہ پڑھنا کافی ہے تین مرتبہ پڑھتے ہیں لوگ کوئی ضرورت نہیں تین مرتبہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف ایک ہی مرتبہ پڑھ کے آپ زبا کر دیجی ایک جانور لیکن اگلا جانور زبا کریں گے پھر اس کے لئے پہلے بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے اسی طرح اس کا یہ بھی ذرا مرغہ زبا کرنے کا طریقہ یاد رکھیں چاہیں آپ اپنے ہی ہاتھ سے ایک آدمی اسے پکڑے وہی ایک ہی آدمی یعنی کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے وہی آدمی پکڑ رہا ہے زمین پہ اسے پیر سے پکڑ رہا ہے اور اسے زبا کرتا ہے ایک آدمی زبا کر رہا ہے تب بھی جائز ہے کوئی دکت نہیں زمین پہ لٹا کے زبا کر دیا اسی طرح کوئی دوسرا آدمی پکڑ رہا ہے اور یہ زبا کر رہا ہے تب بھی جائز ہیں کوئی دکت نہیں کوئی حرج نہیں اور یہ جو دعا پڑھنا ضروری ہے یہ زبا کرنے والے کے لئے جو پکڑا ہے اس کے لئے کوئی ضروری نہیں اس کو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ تو زبائی نہیں کر رہا تو پکڑا ہے بس پکڑنے والا کوئی بھی ہو اس سے کوئی دکت کوئی حرج نہیں ہے اور اسی طرح یہاں پر یہ بھی آپ کو سمجھنا ہے کہ اگر گردن الگ ہو جائے زبا کرتے کرتے بھول سے کار دیا سارا گردن ہی اس کے الگ ہو گئی تو اب ایسی صورت میں اس کے لئے مسئلہ یہ ہے کہ اب جانور حلال ہے کوئی دکت نہیں لیکن ہاں جان بوجھ کے اگر ایسا کرتا ہے پھر یہ کام پسندیدہ نہیں ہے یہ کام مکروح ہے اچھا کام نہیں ہے اس لئے جان بوجھ کے مکمل نے کٹے غلطی سے کٹ جائے کوئی دکت نہیں ہاں جان بوجھ کے کار دیا تب بھی جانور حلال اس کا گوشت کھا سکتے ہیں ہاں تو یہ جانور کو زباد کرنے کا طریقہ اور اس کی دعا تھی خاص کر کے مرگہ مرگی زباد کرنے کے لئے یہ بہترین طریقہ ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہمیں شریعت پر عمل کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں